ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ارت نیوز نیٹ ورک میں میں ہوں آپ کا خوست آمیر سویل خان جس طرح سے دسویں جماعت کے جو امتحانات ان کا جو ریزلٹ ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور کہیں نہ کہیں ہماری بھی یہی ابھی آپ لوگوں تک پریاس رہے گا کی لگاتار ہے ریاست جمہو کشمی اور صبح جمہو کی جو شائننگ سٹارز ہیں جن بچیوں نے امتحانات میں اچھے نتائز اور اچھے مارکس لاکر سامنے کھڑے کر دیوں ان تک آپ کو پہنچا اور ان سے آپ کو روبرو کریں اور اسی طرح سے میرے ساتھ کیکشان امین ہے یہ رجوری کے رہنے والے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ جڑ چکے ہیں میرے لائی پر کیکشان آپ کا سواگت ارت نیوز میں کیکشان ابھی جو ٹینت کے ریزلٹس آئے ہیں آپ نے ایک اچھا مارکس جو ہے وہ آپ نے حاصل کیے ہیں اور ایک اچھا سکور بورڈ آپ نے کھڑا کر کے رکھ دیا اپنی فیملی والوں کے لیے بھی جو ان کی مانگ ہوتی ہے ہر ایک بچے سے کتنا کچھ سپورٹ رہا فیملی کا اور کتنی محنت تھی آپ کی جیسے ایسی ہر بچے کے پاس سپورٹ رہتا ہے فیملی کا ویسے ہی میرا بھی تھا میرے نانی حالوالوں کا بھی میرے پیرنٹس کا بھی ان سب کا کافی سپورٹ رہا ہے میری خالاؤں کا میرے ممہ پاپا کا سب کا کافی زیادہ سپورٹ رہا ہے اچھا تو اس وقت کا اگر کریڈٹ ہے میں آپ سے پوچھوں آپ اپنے انتہانات اور اپنے ریزلٹ کا کس کو دینا چاہوگے تو آپ کے موم پر کس کا نام ہوگا پہلا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد اپنے ٹیچرز کا پھر اپنے فیملی کا نانی حلوالوں کا ان سب کا چلیے گود جب اگزام تھے تو مند میں کیا تھا اور کیسے پرپریشن آپ کرتے تھے کتنے ٹائم کی کیا روٹین وقت تھا آپ کا جسٹ یوزول جسے ہر بچہ کرتے ہیں اگزام سے پہلے پرپریشن ویسی میں نے بھی کیا ہے ریوائیس کیا ریویجن ایک دو بار پہلے پر اگر پہلے پر پہلے پرپریشن میں کا موقع ہے پڑھائی کے بھی جب بھی کیا ہے پڑھائی کے جب اور شرمین جب وقت تھا جب آپ نے جسٹری جماعت کی تو کیا اس کے بعد ہی آپ نے پڑھنا سٹارٹ کیا یا پھر ایگزامز کی اینڈنگ میں دونوں طرح سے رائے پڑھائی پرپریشن میں پڑھائی کیا ہے اٹ در تائم آئی رویجن اُس طرح پر اپنے پس definitely suffered کیونکہ اگر آپ سٹیپ سٹیڈی کرتے ہو تب ہی جا کے آپ سکسے سٹین کر پاتے ہو اور لاسٹ پوائنٹ پہ جب ایک ہفتہ رہ جاتا ہے اگزام کو اور بہت زیادہ پریشور میں ہوتے ہیں بچے فائملی کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشور ہوتا ہے وہ ٹائم جب انسان ہنڈل کرتا ہے آپ نے کس طرح سے کیا ایکشلی میری فائملی کی طرف سے مجھے کبھی ویسا پریشور رہا نہیں ہے کہ پڑھو 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 دے نو کہ ان کا چائل کیسا ہے وہ کیا کر رہا ہے سو تھوڑا بود سپورٹ رہا ہے پریشور نہیں رہا ہے سپورٹ رہا ہے تو بس میں نے بھی سٹیڈی کیا ہے اور اللہ ہے ماما کی طرف سے کتنا سپورٹ رہا ہے سچ گیا نا فل سپورٹ رہا ہے اچھا اس کے پرزنٹو پاپا پاپا کا بھی رہا ہے ماما کا بھی رہا ہے اگر دونوں میں سے ایک کا نام پوچھنا چاہوں کیا بتاؤ گے ماما کا رہا ہے اور ماما کا زیادہ سپورٹ رہا ہے اب باقی جو لائف ہے وہ پاپا کے ساتھ گزارنے پڑے گی آپ دیکھتے ہیں کہ پاپا کے طرف سے کتنا پیار ملتا ہے ان کو جب یہ واپس گھر پہنچتے ہیں فلال میرا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ جس طرح سے اکثر بات کی جاتی ہے بچوں کی سوشل نیٹ ورکنگ پر کہ سوشل نیٹ ورکنگ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچے کینکے اپنی پلیٹ فارم سے اتر جاتے ہیں جب اگزامز کا ٹائم آتا ہے اگر آپ پوزیٹیو میں لینا چاہتے ہیں جب مجھے کبھی ضرورت ہوں ویسے میں اٹیش نہیں ہوں اس کے ساتھ بہت ہاں کئی نا کئی افیکٹ پڑھتا ہے سوڈنٹس پہ اگر آپ پوزیٹیو میں لینا چاہو گے دن نا افیکٹ اوکے ابھی آپ کی طرح کچھ ایسے بچے ہیں جو ابھی 10th کلاس میں آئے ہیں اور انہیں آگے 10th کے پیپرز دینے ہیں آپ کا کیا محسنی رہتا ہے ان کے لیے میسیج رہے گا کہ پڑھو ہارڈ ورک کرو کیونکہ سیلپ سٹیڈی is more important than anything کیونکہ سیلپ سٹیڈی جب تک نہیں ہوگی تب تک کچھ اپٹین نہیں کر پاوی لائف اچھا کوچنگ آپ نے کی تھی کوچنگ نہیں کیا پت ایسے انسٹوٹ ایک سار تھے ان کے پاس جاتے تھے سائنس ماتس پڑھتے تھے ویسے کوئی انسٹوٹ جوائن نہیں کیا تھا ادروائیس سکول سے ہی ہے سب کچھ سکول سے ہی ہے سکول سے ہی ہے کافی بس ہی ہے ہماری سکول سے ہی ہے ان کی وجہ سے سپورٹ میلے اکی جوڑ ابھی آپ نے کیا سوچا آگئے گا لائف میں کیسے آپ نے اپنی جو لائف آگے گزارنے اور کیا اے اپ然ی آپ کا کس مسین پر نکل پڑے ہو This time I am in the medical field so medical field ویرے دوکٹر کی طرف ہی میرا میرے امیشن رہے گا so I am preparing for that اکی ملو آتی جو انٹرنس ہوگا 12 کے بعد اس کے لئے پرپیر کرو گر آپ کا ٹارگیٹ رہے گا ڈاکٹر بننا میں اگر پوچھوں آپ سے ایک سوال کیوں کیوں کی کہ میرے فیملی وغیرہ وہ سب چاہتے ہیں ڈاکٹر بنے کیونکہ میری جو سسٹر انہوں نے ابھی نیٹ دیا ہے سو وہ چاہتے ہیں کہ میں ابھی نیٹ میں جاؤں پرسنلی آپ کا کتنا پرسنلی اگر آپ کی کلیریفائی میرا کافی شو کے نیوی وغیرہ میں جانے گا اگر ہوا کلیریفائی تو بیل ابھی آپ نے جو آپ کا شو کے آپ نے اس کی بات کی اور جو فیملی چاہتے آپ نے اس کی بات کی لیکن آپ کو زیادہ پسند کی آپ اپنی فیملی کی وجہ سے یہ دکٹری فیل جو چننا چاہو گے یا پھر کہیں نہ کہیں آپ کا بھی اس میں کوئی انٹرسٹ ہے ایسا ہے تولیو کہ میرا شو کے ایف ایم سی میں ایف ایم سی ایف ایم سی میڈیکل کالیج اور وہ نیوی سے بھی ریلیٹیڈ ہوتے ہیں میرا پرسنل انٹرسٹ اس میں ہے اور فیملی کا انٹرسٹ دکٹر میں ہے یہ کمبائن ہے ایک انٹرسٹ جو کافی اچھا ہے ملد دونوں ملا کر ایک ہی بات ہے یا وہاں جاؤ یا یہاں جاؤ اور دونوں میں آپ کی بھی اور آپ کے گھر والوں کی بھی خوشی ہے چلیئے ابھی ریزلٹ آ چکے ہیں ایک اچھا مارکس آپ نے حاصل کی ہیں پھر سے بتانا چاہوں گا اپنے ویورس کو جو جھوٹ چکے ہیں ایک بار پھر سے میرے ساتھ اس وقت لائپ پہ ان تک پہنچا دوں کہ جو یہ ہماری بیٹی ہیں جو ممکن انہوں نے ایک اچھا مارکس حاصل کی ہیں اور کہیں نہ کہیں ٹینٹ کلاس کے جو امتحانات ہیں ان کے ریزلٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور جو بچوں نے محنت کی تھی وہ محنت کہیں نہ کہیں آئی جنگ لا کے دکھائی ہے ان کے پریوار والوں کے بھی لیے ایک خوشی کی بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سکولز والوں کے لیے بھی اور ساتھ ہی ساتھ باقی سارے بچوں کے لیے جو آتے سمیہ میں ان کی طرح کہیں نہ کہیں اچھے مارکس حاصل کریں گے میرا ایک سوال رہتا ہے یہاں پہ کہ جس طرح سے اکثر بات کی جاتی ہے بچوں کی جب اگزامز ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گھر کے اندر چلے جو کھڑکی دروازے بند کر لو اور پڑھنا سٹارٹ کر لو یہ بات کس حد تک سے یہ کھڑکی دروازے بند کرنے والی کھڑکی دروازے بند کرنے والی تو کچھ ہی نہیں ہوتا کیونکہ جس بچے کو پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے بہت ہاں ایسے رفریشن مل جاتے ہیں اگر کھڑکی دروازے کھڑے رہیں گے فریش ہو جاتے ہیں بندہ ری جنویٹ ہو جاتا ہے بہت ہاں کہتے ہیں کہ شور کرتے ہیں یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں ابھی آپ یونگ سٹر تو آپ پہ کتنا اس چیز کا آسر پڑھتا ہے بیسے اگر یہ بات کی جاتے ہیں تو شور ہوتے ہیں اگر شور وگر ہوگا بہت پھر بھی اگر آپ کے فیملی اچھی ہو سپورٹنگ ہو پھر آپ کو کس طرح کی پروبلم ہوگی کیونکہ گھر پہ تو اگر اچھا ماہول رہے گا پڑھنے کا تن کوئی پروبلم نہیں ہوگی ایسے کمپیٹیشن کیا سا رہا ہے اس بار کا کمپیٹیشن تو کافی تاف تھا پیپرز بھی کافی اچھے لیویل کے تھے مدلہ زیادہ تاف بھی نہیں تھے زیادہ ایزی بھی نہیں تھے اور دن بند دن اگر آپ دیکھیں گے کمپیٹیشن جو ریڈ جا رہا ہے سٹوڈنگ کا سکورنگ ریڈ کافی ہائی ہو رہا ہے سو کمپیٹیشن انکریز ہو رہا ہے دے بڑے آپ کا پرسنلی کسی کے ساتھ کمپیٹیشن تھا اس بار کی اگزامز میں سچ کھانا نہیں پرسنلی کسی کے ساتھ نہیں تھا بٹھا ایزی جلو خود سکور اچھا کرنا تھا اچھا ایک اور سوال ہے جس طرح سے کہتے ہیں کہ گروپس میں بیٹھ کے پڑھنا چاہیے اکثر بچے گروپس میں بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں یہ جو گروپس کا کونسپٹ ہے کتنا صحیح ہے میں نے کبھی اس چیز کو فالو نہیں کیا گروپ میں بیٹھ کے سٹڈی کرنا ہے بات ہاں اگر آپ گروپ میں بیٹھ کے سٹڈی کرو then your doubts get clear اس پہ میں یقین رکھتی ہوں کہ اگر آپ کے داؤٹ سے گروپ میں بیٹھ کے پڑھو گے وہ clear ہو جائیں گے بات ہاں ایسے خود کی سٹڈی اگر آپ کرو گے اکیلے میں وہ زیادہ اچھا رہتا ہے ملتی ایسے میرا سوال تھا سوال تھا سوال نہیں ہوتی ہے سوال نہیں ہوتی ہے میرا سوال تھا ان سے کہ اکثر جس طرح سے کافی طرح کی جو بچے ہیں وہ گروپس میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کا یہ بھی فرمانا ہوتا کہ گروپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے تک جو نولیز پہنچتی ہے وہ ہم لوگ بٹھور کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور میں نے سیم سوال ان سے بھی کیا ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایسا چگر کہا جائے تو کافی طرح کے بچے جو ہیں وہ ایسے سٹڈیز کرتے ہیں لیکن سب سے بیسٹ ویڈ رہے گا کہ انسان خود سیلپ سٹڈی کریں اور خاص بات یہ رہے گی کہ انسان کی جو محنت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں رنگ دکھاتی ہے فائنلی آخری میسج کیا دوگے جو موکی یوت کے بچے ہیں یوت کے بچوں کے لئے یہی میسج ہے ایمین دسٹر ایم ایم آلسو یوت مجھے خود کے لئے بھی ایک میسج ہے کہ آپ سٹڈی کیجئے ڈسٹربنس سے دور رہی ہے ٹینیجر کافی پرابلم ہوتی ہیں ان سے دور رہی ہے ایک بہت ہی پیارا اور بہت اچھا میسج آپ لوگوں تک پہنچا کہ میں بھی ایک یوت ہی میں آتی ہوں اور کہیں نہ گئیں میں اپنے باقی سارے بائیوں اور بہنوں تک یہ میسج پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ محنت کیجئے گا جو آپ کا ہنسلے ہیں وہ ضرور بلندیوں تک پہنچیں گے اگر آپ میں محنت ہوگی کیونکہ انسان کے اگر منزل خوبصورت ہو تو انسان راستے کی پروانی کرتا ہے اسی طرح سے ان بچوں کی منزل خوبصورتی تو ان بچوں نے راستے کی پروانی کی انہوں نے اپنا دن رات ایک کیا محنت کی اور فائنلی وہاں تک پہنچے جو ان کو حاصل کرنا تھا بہت بہت شکریہ بات چیز کرنے کے لئے یہ تھی میرے ساتھ ایک اور شائننگ سٹار ہمارے جمہوں سے جنہوں نے ابھی حالیہ جو دسمی جماعت کے امتحانات جو تھے اس کا نتائج آ چکا اور ایک اچھا مارک سکور جو انہوں نے حاصل کیا ہے کہیں نہ کہیں باقی سارے جو یوہ بچے ہیں ان کے لئے بھی ایک مثال قائم کی ہے کہ باقی بچے بھی انہی بچوں کی طرح اپنی جو محنت اپنی زندگیہ اس کے اندر محنت کریں اور کہیں نہ کہیں ایسے وقت میں جب ان کی ایزامز ہوں یا ایسے وقت جب ان کو اپنی زندگی میں کسی ایسے کمپیٹیشن سے فائٹ کرنی پڑے جس میں انہیں دن رات ایک بھی کرنا پڑے تو وہ کریں کیونکہ یہ وہ وقتیں اسی وقت کے اندر یہ بن سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بنا کر باقی سب کے سامنے تراش کے رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے تھے ارٹ نیوز نیٹ وک ویڈیو جنرلیس چیاثر چوہان کے ساتھ آمیر سحیل خان جمع